دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اخلاق صرف تب ہی ظاہر نہیں ہوتا کہ جب آپ کسی کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کھانا کھایا تو آپ کا اخلاق پتا لگے گا آپ نے کسی کے ساتھ سفر کی نہیں آپ کے اخلاق کی جھلک آپ کے الفاظ سے بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے اگر آپ کے اخلاق میں جو ہے وہ سختی ہے یا آپ کے اخلاق میں ایک روڈ رویہ جو ہے وہ زیادہ ہے یا اگر آپ کے اخلاق میں ایک تکبرانہ جو ہے وہ پن ہے یا اجب ہے آپ کے اندر تو یہ اجب یہ تکبر یہ خود پسندی اور یہ برا رویہ دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کی گفتگو میں بھی یہ جھلکیں گے اور لوگوں تک پہنچیں گی اور لوگ اس کو محسوس کریں گے اس لیے اپنے اندر دل کے اندر آجزی پیدا کریں اچھا اخلاق لوگوں کی خیر خواہی درد دل لوگوں کا یہ چیزیں جو ہیں یہ علمی گفتگو سے پہلے خطابت سے پہلے ایک خطیب کے اندر جو ہے وہ آنی چاہیے